ہلو ایبری وان امید کرتا ہوں آپ سب کا خیاریت سونگ اور گارڈننگ کو خوب انجوائے کر رہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں انار پہ انار جو ہے اس وقت پھول لگ رہے ہیں نیا پھل لگ رہا ہے تو اس سیزن میں اس کی کیا گیر کرنی چاہیے اس منت میں اس کو کونٹسی فنٹیلائزر دینی چاہیے اور سب سے بڑا ایشیو جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ فروڈ پروپنگ کا رہتا ہے کہ فروڈ بنتا ہے اور گر جاتا ہے پھول جھڑ جاتے ہیں فروڈ نہیں بنتا تو ابھی تک جو ہے اس پہ ماشاءاللہ جو ہے تقریباً دس سے بارہ دانے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے سائز میں ہیں کچھ بڑے سائز میں ہیں تو ابھی جو ہے اس کو فرٹیلائزر فیڈ کرنے کا بہترین ٹائم ہے کیونکہ ابھی مونسون کا موسم چل رہا ہے اور کئی علاقوں میں جو ہیں بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشوں کا حساب سے ہم اسے فرٹیلائزر ایڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب جو ہے فلاور ڈروپ ہو رہا ہے اور پھل بن رہا ہے تو پھل بننے کے وقت جو ہے ہم اس جاتا فرٹیلائزر دینی چاہیے پوٹاش میں سلفر میں فاسفورس میں جس سے اس کی روٹس بھی مضبوط ہوں اور فروڈ بھی ہمارا بڑا بنے بڑا فروڈ ہوگا اور ٹکا بھی رہے گا یعنی کی درخت پر لگا رہے گا جھڑے گا نہیں گرے گا نہیں اس میں ہم جو ایڈ کرنے والے ہیں پہلے تو اس کی جو روٹس کے پاس سے جو آپ تھوڑی سے مٹی ہٹا دیں جیسے ہی میں نے کیا ہوئے دو دو انچ یا دیڑھ انچ ایک انچ اس طرح سے مٹی تھوڑی چی ہٹا کے تاکہ اس کی تھوڑی روٹس جو ہیں وہ ہم ڈریکٹ پروٹس میں دے سکیں کوئی بھی فرٹیلائزر ہمیں ایڈ کر سکیں اس میں فرٹیلائزر کے اندر آپ ڈی اے پی دے سکتے ہیں اورگینک میں اورگینک کمپوز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلفر دے سکتے ہیں ایپسوڑ دے سکتے ہیں اس طرح کی کافساری فرٹیلائزر دیں فاسٹورز دے سکتے ہیں بون میل ہے فیش میل ہے بلڑ میل ہے یہ سارے ہائی انرجی جو ہیں فلٹیلائزر دیں اب یہ ایپسوڑ سالٹ جو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ایپسوڑ سالٹ کے لیے آپ مارکٹ سے بھی پرشیز کر سکتے ہیں اور جو بن سالڈ سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سالڈ کے نام سے ملتا ہے سکسٹی ٹو ایٹی روپے پر کلو مل جاتا ہے اگر آپ کسی کمپنی کا لیں گے برانڈ کا لیں گے جو فلٹلائزر ہوگا یعنی کہ پلان فلٹلائزر شوپ سے تو وہ جو ہے تقریباً آپ کو ملے گا ون ٹون ٹی ون فورٹی وہ پیور فارم کے اندر ہوتا ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس میں تقریباً دو مٹھی کی یوز کی ہے اور ساتھ میں این پی کی جو ہے یہ فلٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ وائٹل کمپنی کی ہے اور ایٹ ایٹ اور سکس جو ہے اس کی ریشو ہے یعنی کہ این پی کے نائٹروجن کی تعداد اس میں ایٹ پرسنٹ ہے اور جو ہے نائٹروجن فاسپورس اور کلشیم فاسپورس پوٹاش وغیرہ جو ہے وہ اس میں ایٹ اور سکس کی ریشو سے ہے تو یہ جو ہے یہ سوئلیبل ہے یعنی کہ پانی میں حل پذیر ہے یہ تو اس سے پانی کے اندر جو ہے وہ ہم حل کریں گے تقریباً ایک ڈھکان ہے یہ تقریباً ہوگا یہ تقریباً 50 ایمل کا تو ہم جو ہے یہ اسے ایڈ کر رہے ہیں 3 سے 4 لیٹر کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مک کریں گے چکرہ سے مک کر کے اپنے پلانٹس میں فلٹ کر دیں گے یہ صرف روٹ پلانٹس کے لیے نہیں ہے یہ اندر اور آؤٹڈر پلانٹس کے لیے بھی کافی بہتر ہے کیونکہ اس میں نائٹروجن کے قدادہ تھوڑی زیادہ ہیں نائٹروجن فوسپارس تھوڑے زیادہ ہے اور پوٹاش بھی تھوڑا کام ہے تو اسے ہم ہم کسی بھی پلانٹ کے لیے فلٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پلانٹ کو دے سکتے ہیں سپری بھی کیا جا سکتا ہے لیکن سپری میں یہ تھوڑا زائع ہوتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے فلٹ کر دیں کوئی بھی پلانٹ ہے اس کی روٹ سے تھوڑی سی جگہ ہم ٹائیں اور اسے فلٹ کر دیں یہ طریقہ جو ہے ہم پندرہ دن کے بعد اپلائی کرتے رہیں گے دو مہینے تک یعنی دسمبر تک کیونکہ دسمبر تک فروٹ بڑھنے کا سائز ہوگا اور جنوری میں تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر فروٹ ریڈی ہو جائے گا تو ابھی ہم اس طریقہ اپنا رہے ہیں اس طریقے کا استعمال کر رہے ہیں پلڈ کرنے کا فلٹلائزر دینے کا یہ طریقہ ہم ہر پندرہ دن بعد اپلائی کریں گے پندرہ دن بعد یہ ہوگا کہ جو ہمارا فروٹ کا سائز ہے وہ بھی انکریز ہوگا اور کسی بھی قسم کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہمارے پلانٹ میں نہیں ہوگی یہ آپ سب پلانٹس کو دے سکتے ہیں جیسے کوئی بھی فروٹ پلانٹ ہے میرے پاس میل بیری ہے شہتوت اس کے پاس جیسمن کے کچھ پلانٹس ہیں کچھ روز کے ہیں روزیز ہیں اس کے پاس پلڈپلائی پی ہے اس طرح کے جتنے بھی پلانٹس ہیں سب کو آپ دے سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور پلانٹس کے لئے یہ بوسٹر کا کام کرے گا ایپسوم سال جو ہے وہ بھی اچھا ہے پلانٹس کے لئے روٹس کے لئے اور جو ہاں این پی کے ہے یہ بھی بہت اچھا رہتا ہے تو وقتاں فوقتاں جو ہے وہاں پلانٹ کی ضرورت کے مطابق ان کو فرٹلائزر ایڈ کرتے رہیں گے تب ہی آپ کے پلانٹ جہاں وہ اچھے سے روائیو کریں گے اچھے سے بلومنگ کریں گے اچھے سے فروٹ پرویوز کریں گے اگر ہم انہیں کیئر نہیں کریں گے اگر ہم ان کی کیئر اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے پلانٹ کی ضروریات ہوتی ہیں تو وہ آپ کو فلاور تو پرویوز کریں گے لیکن فروٹ بننے تک کوئی نہ کوئی فروٹ جائیں وہ ڈروپ ہونا شروع ہو جائیں گے اب نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا